ظاہر ہے پاکستان کو ڈیفولٹ ہوتا تو نہیں دیکھ سکتے حالانکہ گو کہ اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے تو لیکن میں نے صرف وزیر خزانہ صاحب کو ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ پندرہ اور پچیس والے کو تو چھوڑیں مجھے ایک پچاس ہزار والے کا بجٹ بنا کر دکھا دیں آپ مجھے بجٹ بنا کر دکھا دیں میں آپ کو اس کو بیبی میں آپ کو ووٹ دوں گی اور آئندہ آنے والے آپ کے فیصلوں کو بھی میں سیکنڈ کروں گی یہ کون سی بات ہے کہ آپ آئیں آپ جس دکھ تکلیف اور کرب سے گزرتے ہی نہیں ہیں جس اس سے گزرتے ہی نہیں ہیں اور آپ یہاں پر آکے بھاشن دیتے ہیں کہ یہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے مشکل فیصلے اپنے لیے کریں نا اپنے لیے کیوں نہیں کرتے عوام کو سادگی کا درست دیا جارہے ان کے ایک ایک لباس اور ان کی اشیاء جو استعمال کرتی ہیں ان کی قیمتوں کا آپ کو اندازہ ہے ڈیلی ایک فوٹو شوٹ آتا تھا پندرہ لاکھ روپے کا کوٹ دس لاکھ کا جوتا پندرہ لاکھ کا سکاف یہ ایک پاکستان جو ڈیفولٹ ہو رہا ہے وینٹی لیٹر پر ہے اس کی عوام کو یہ مزاق ایک تصویر ٹوٹر پر ڈیلی شیئر ہوتی تھی مجھے صرف ایک پچاس ہزار والے کہ جینے کا حق چھین لیا ہے ان لوگوں سے آپ مجھے بتائیں کہ یہ پیٹرل پیٹرل کے لیے یہی پری تھے میری ایک اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسا رول ہے کہ جو حکومت ہے وہ یہی بیٹھی رہے اور اپوزیشن کے وہ بینچ ہو جائے کیونکہ میرے خیال میں ان بینچیز میں ان چیرز میں کوئی پرابلم ہے کہ یہاں پر بیٹھنے والا بولتا ہے اور وہاں پر جا کر سمن بکمن امیون بن جاتے ہیں یہ لوگ ان کی زبان نہیں چلتی اور یہی جب میں وہاں پر بیٹھ کے حکومت پر تنقید کرتی تھی تو یہاں پر سب بیٹھے ڈسک بجاتے تھے آج جب میں یہاں پر کھڑی ہوگے حکومت پر تنقید کرتی ہوں تو ان سب کو پرابلم ہوتا ہے تو جنابے سپیکر میں انہوں نے تو یہاں تقریر کر دی اس تقریر کے بعد اگر متنی ہمت ہے کل میں ایک گروسری شاپ تک گئی تھی وہ بھی کوئی ایف سکس نہیں گئی تھی یہاں کوئی چائنہ مارکٹ کے پیچھے کوئی دکان ہے وہاں پر جا کر آپ لوگوں کی تکلیف ان کی آنکھوں سے ان کا اندازہ لگا لے مجھے یہاں پر کل یہ کرنٹ ڈیفیسٹ اور خدا جانے کیا کیا بتا رہے تھے میں یا آپ اپنے حلقے میں جا کر کسی غریب امام کو کیا ان کو کرنٹ ڈیفیسٹ بتائیں گے کہ ہماری عیاشیوں سے تم لوگ کی سال تک پہنچے ہو اب تمہیں لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا یہ قربانی تم لوگوں کو دینی پڑے گی لیکن پھر میں نے سوچا کہ قربانی تو حلال جانور کی جائز ہے تسکمین ہم حلال ہیں جن کی قربانی نہیں ہے ان کی قربانی جائز نہیں ہے اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر اٹھتے ہی جو بولا تھا میں آج اس فورم پہ اپنی پارٹی کی طرف سے مسلم ڈیٹ فنکشنل اور صدر پیر پگارہ اور صدر انشاء کی طرف سے میں آپ بلاول صاحب کو میں دعوت دیتی ہوں کہ آپ سن سے مہنگائی مارش چروع کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور میں اپنی امکیوم کے بھائیوں کو یہ وقت ہے اپنی مہاجر قوم کے ساری گلے دور کرنے کا کہ تب بھی آپ لوگوں کے ساتھ تھے مہنگائی کے لیے اور آج بھی اس حکومت کو لات ماری ہے اس مہنگائی کی وجہ سے لیکن ہم یہاں پر بیٹھ کے صرف باتیں کریں گے یہاں پر میری کچھ میمران سے بات ہوئی ہے نامنی لونگی میں ایک سے میں نے کہا کہ تل تم ڈیسک تو نہ بجاتے سن لی تھی تقریر کہتا غریب پیدا کیوں ہوتا ہے غریب کا قصور ہے ادھر کسی نے مجھے بولا کہ مسلمان کو صبر اور شکر کا درس دیا گیا ہے صبر شکر کریں پوری دنیا میں مہنگائی ہے میں ٹیم ہوتنز اور کیا کہتے ہیں پی ایس ایل کا میچ دیکھنے والے اور کراچی دو دریا میں کھانے والوں کی بات نہیں کر رہی میں اس کی بات کر رہی ہوں جس کے پانچ پانچ بچے اور ایک بائیک ہے وہ پیٹرول بھروائے گا دوائی لے گا یا کیا کرے گا انہوں نے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ شہد میں گھول گھول کے یہاں پر سارا یہ بجٹ بتا دیا میں ویسے لکھا وہاں پڑھ نہیں سکتی اس لیے کہ اس میں جذبات نہیں ہوتے وہ ریڈنگ ہوتی ہے جیسے کل پرسو یہ وزیر خزانہ ساکا صاحب نے آ کے بینہ جذبات کے یہاں پر آ کر کاغذ پڑھ کر اور یہ جاؤں اور وہ جاؤں دوسرے کے اوپر اور پیچھے یہاں پر بیٹھے وہ سارے پیچھے ڈسک بجا رہے تھے کہ اس نے وہ کر دیا کیونکہ ان کی تو دکان چل رہی ہے میں اس دن نہیں تھی میں ان کو خراجے تحسین پیش کرتی ہوں مفتی عبدالشکور کو جنہوں نے ایٹلیس ان دو وزارتوں کے کپڑے اتار کر ہم لوگوں کو دکھائے یہ ایسے نہیں ہوگا مجھے بتائیں کہ وہ عوام ہی رہیں گی تو آپ لوگ حکومت کس پہ کریں گے اور بجلی کی بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آئی پی پیس کے معاہدے کس نے کیے تھے آئی پی پیس کے معاہدے تو انہوں نے کیے اور کل انہوں نے کہا کہ حکومت جیسے ہی سنبھلنے والی تھی تو سیلاب آ گیا تو جناب سپیکر مجھے معاف کر دیجئے جس وقت سیلاب آیا تو اس وقت تو ہم اپنی زندہ دلی کا ثبوت دے رہے تھے پچھتر کروڑ عوام کے خون پسینے اور ٹیکس کی کمائی سے ہم یہاں پر تقریبات کر رہے تھے اور مزے کے بات ہے پلیز مطلب میں بہت آرام سے بات کریں کوئی تنسلی کروں گی کہ ابھی آئین کی تقریبات کا آغاز ہوا ہے کیا آئین کے آرٹیکل تھری ٹھوٹ آئی تنگ ٹونٹی سیون یا تھرٹی فائف تھرٹی سکس آگے کیا اس پہ یہ ریاست پورا اترتی ہے کیا ہماری جان و مال کی حفاظت ہے یہاں پر ہمیں بنیادی سہولتیں میسر ہیں یہاں پر مطلب ہم لوگ اتنے ناک کے پکی ہیں کہ اس پہ وہ کر کے آئین کی بات کر رہے ہیں اور یہ حالات اس نحت تک نہ پہنچائیں کہ ہم اپنی بڑوں کی قربانیوں کو بے فضول سمجھیں کیونکہ گورے سے تو لے کے رہیں گے پاکستان یہ نعرے لگا کر ہم نے آزادی تو لے لی اب میں کس سے آزادی مانگوں کیا گوشت کھانے کے لیے ہم نے آزادی مانگی تھی کہ کھلا گوشت یہاں پر کھانے کو مل جائے اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے معاف کر دیجئے گا کہ اس کشمیر والے دن میں یہاں پر نہ وزیر آزم تھے نہ وزیر خارجہ تھے نہ دفاع منسٹر تھے اور یہاں پر کشمیر کا وہ ہو رہا تھا اور جو موڈی کے کہانی سنا رہے تھے مجھے تو ایک سیکنڈ کے لیے میں تو اس وقت آئی تھی میں سمجھیں کہ آپ شاید یہاں کے حالات سنا رہے ہیں ملک کو پتہ نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ٹیکسیز کے بات کریں جیسے ابھی میرے بھائی نے بولا کہ رمضان آنے والا ہے مشروبات پر میٹھے مشروبات پر کیوں ٹیکس لگا رہے ہیں کڑوے مشروب کو لیگل کر کے اس کے اوپر ٹیکس لگائے تاکہ ریوینیو بھی ملے پاکستان کو میٹھے مشروبات غریب روزہ رکھ کے ایک اس کے خواہش ہوتی ہے روح حفظہ پینے کی یا وہ کر کے اور انہیں نے کہاں باقی چیزوں پر ٹیکس نہیں لگا مرگی گوشت مہنگا نہیں ہو وہ الحمدللہ ہمارے پاکستانی خود ہی مہنگا کر لیں گے جناب سپیکر ابھی وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو تھر کول ہے یہ گیم چینجر ہوگا اس کے اوپر تو ٹیکس لگا دیا وہ کیا گیم چینجر ہوگا نہیں اس کو حلال کرتے میٹھا تو غریب پیتے ہیں آپ لوگوں کو اس کو لیگل کر کے اس کے اوپر ٹیکس لگا دینا چاہیے تو جناب سپیکر یہ سب بیعت کے اس کے مسئلے کو جناب سپیکر یہ ایسی شہدادپور میں دو ہفتے پہلے ایک ہفتے میں چار کدکشی ہوئی ہیں اور میں اس ایوان کے سامنے کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے میرے ہزبنٹ ملوف ہیں بٹ میں ایک میڈے کلاس فیملی سے ہوں میرے بھائی نے پرسو مجھے میسیج کیا اور اس نے بولا کہ دعا کرو گے میں مر جاؤں اور وہ صرف ایک میرا بھائی نہیں ہے میں پورے اپنے جو بھائی جن کا رابطہ مجھ سے دیئے میں ان کی میں بات کر رہی ہوں سب بسپیکر کل میں گئی تھی وہ جس بندے نے ایک چار ٹیماتر اور چار آلو لے کر چار سو اس کے پاس نہیں تو اس نے پرس نکالا میں شرم سے گڑ کے مر گئی دو سو بہتر لیٹر پیٹرول آپ لوگوں نے مشکل کرنی ہے تو آپ بی ایٹ اور بڑی بڑی لینڈ کروزر گینڈ کے در کوئی پانچ سو لیٹر پیٹرول دے نا غریب کو آپ نہیں وہ کرے دوائی ہیں تو وہ دوائی نہیں ملتی سرکاری ہسپتال کا آپ نے حال دیکھ لیا میں پلیز آپ مار دیں آپ پلیز مار دیں یہ میری بہن پیچھے بیٹھی ہو تو پیچھے ہی بیٹھی رہو اگلی دفعہ کی ٹکٹ نہیں ملے گی اگر زیادہ چھٹی تو مطلب ان کے دماغ ملی نہیں ہوں ان لوگوں سے ان کے بھوسہ بھراو ہے دماغ میں آپ مجھے ایڈریس کریں نہیں سر یہ بولتی کوئی کام ہے نہیں پاٹی میں کوئی پوچھتا پوچھتا ہے نہیں اور یہاں پر آکے صرف یہ چار الفاظ بول کے اور اس کو وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم نے بھی انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوایا مطلب یہ کون لوگ ہیں آپ جاری رکھیں تو آپ مجھے بتائیں یہ اشرافیہ اشرافیہ شرافیہ تو چلی جائے گی یہاں سے تو ہم بدواشیہ کو مار دینا کہ اس مشکل حالات میں بھی جینے کی خواہش رکھتے ہیں یہ بدواشی نہیں ہے تو اور کیا ہے عزتیں نلام ہو ابھی تو پہلے کسی نے مجھے کہا کہ آگے کیا ہوگا بچے تو بکتے تھے عزتیں بھی نلام ہوتی تھی بھلے آپ ایکسپینس کر دیجئے گا الفاظ پہلے ڈھکے چھپے ہوتی تھے اب کھلے عام ہوں گی اور میں عزت نہیں بولوں گی جس جس میں فروشی بولوں گی کیونکہ اگر عزتیں بکری ہوتی تو سب خرید لیتے پھر بل لانے کی ضرورت نہ پڑتی کہ عزت دو ہمیں سب یہاں پر بیٹھے ہوئے عزتیں خرید لیتے اگر عزت بکری ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی لائے عمل دے دیں کہ اگلے پانس سال تک یہ مشکل حالات برداشت کر لو یا دس سال تک برداشت کر لو تو پھر بھی تسلیح ہو کہ ٹھیک ہے میں نہیں رہی تو ٹھیک ہے میرے بچے اس میں رہیں گے صرف آپ نے تو بچوں سے جینے کا حق چھین لیا ان لوگوں نے بیس ہزار والا کیا کرے گا اور انصاف کی آپ بات کرتے ہیں میں تو عدالتوں والی انصاف یا اس چیز کی اب بھی وہاں تک تو میں گئی نہیں آپ یہ چیزوں کو دیکھ لیں یعنی کہ میری اگر آمدن دس لاکھ روپے مہینہ آتا ہے میں بھی وہی مرگی خرید رہی ہوں آٹھ سو روپے کلو اور میرا ڈرائیور بچل جس کی تیس ہزار پر تنخواہ ہے وہ بھی آٹھ سو خرید رہے وہ دودھ دو سو روپے کلو میں بھی لے رہی ہیں دو سو کلو وہ بھی لے رہے میں گھر میں اب گروسری نہیں لاتی اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ وہ ڈرائیور باورچی اٹھائے گا تو اس کے دل میں کیا ہوگا کہ یہ تھیلے بڑے آ رہے ہیں اور اس کے گھر میں کھانے کو ہے یہ نہیں ہے دودھ دک کلو کی چیز منگوا لے کیونکہ جاؤ بیٹھا سامنے سے لے کر آجو تو آپ مجھے بتائیں مطلب تھوڑا سا جینے کا حق دے دے خدا پاک کو جا کے جواب دینا یہاں پر آپ آیتیں پڑھاتے ہیں آیتیں پردہ کر چکی ہیں آیتیں پردہ کر چکی ہیں ابھی یہ کہتے ہیں وہ تک نا یہ ان کو شرم نہیں آتی رات کے اندھیرے میں پیٹرول کپم دیراتے ہیں رات کے اندھیرے میں پیٹرول کپم دیراتے ہیں مجھے تو سمجھ نیاری تھی چشمہ نہیں تھا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا شاید میں رات کو روئی ہوں اللہ پاک نے میری دعا سننی پتا چلا وہ پچھلے تھے میسیجز جب وہ یہاں پر بیٹھا کرتے تھے اب سب کچھ جائز ہے سب کچھ حلال ہے یہاں پر بہت ترکی ہمارے بھائی ہیں اور شکر الحمدللہ شام کا نام بھی لیا کیونکہ پہلے ایک ہفتہ تو اس بیچارے کا نام بھی نہیں تھا پھر جب انٹرنیشنل میڈیا نے ڈالنا شروع کیا تو ہم نے بھی شام بولنا شروع کر دیا وہاں پر اللہ پاک ان کی مدد کرے گا اور وہ ریاست ماہ جیسی ہے ان کے حکمران ہمارے جیسے نہیں ہیں ان کے لیے وہ کھڑے ہیں دبی ہوئے عوام کے لیے ہم ازار جگجیتی کے لیے بہچین ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر جو مریوی فاکوں سے عوام ہیں اس کے لیے کوئی دل میں درد نہیں ہے تو ابھی یہ آئین کی تقریبات کے لیے کتنے پیسے وہ ہوئے ہیں انہوں نے ابھی بولا کہ ہم تنخواہ نہیں لے رہے ہیں ایک لاکھ سی ہزار سے کیا لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ یہ جو گاڑیاں یہ فیول کارڈ ان کی تام جھام ان سب پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ خدا کو خوف کر لے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے یہ سارا کچھ میں نے لکھا تھا لیکن یہ بے فضول ہے میں کس کو اشاریوں سناؤں گی کہ تھرٹین پوائنٹ یہ ہوا موڈیز کی ریٹنگ یہ ہے وہ ٹرانسپرنسی نے یہ بولا وہ بولا ہم میں سے تو کسی کو بے ضرورت نہیں ہے سب الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں سب الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے لیکن کسی اور کا تو سوچ لیں تو یہ یہاں پر مطلب آپ تقریباً سال ہونے والا ہیں آپ بھی کہتے رہے لیکن یہاں پر یہاں پر آنے کی توفیق نہیں ہوئی میں کچھ لوگوں کو آپ لوگوں کو دلچسپی ہوگی آپ یقین نہیں کریں مجھے اس آڈیو لیک سے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے سب جائیں بھاڑ میں لوگ عوام مر رہی ہے آپ اس کو دیکھئے